ہم نے خیار عیب کا باپ شروع کیا تھا گزشتہ باپ کے آخر میں بھی عیب سے متعلقہ ایک مسئلہ ذکر ہوا تھا کہ اگر کوئی شخص مختلف قسم کی چیزیں خرید لئے کٹھی کسی سے جس کے افراد کوئی ایسی چیز خرید ہے جس کے افراد متفاوت ہیں کئی افراد خریدے اور ان کو اس نے دیکھا نہیں پھر ان میں سے ایک فرد کو کیا کر دے وہ آگے بیچ دے یا حیبہ کر دے سپورد کرنے کے ساتھ تو آپ باقیوں کو دیکھا تو ان میں ان کو واپس کرنا چاہتا ہے تو کہتے ہیں بھئی خیار عیب کی وجہ سے تو واپس کر سکتا ہے البتہ خیار شرط اور خیار رویت کی وجہ سے واپس نہیں کر سکتا اس لئے کہ خیار شرط اور خیار رویت جو ہیں وہ مانع ہیں تمام صفقہ سے تمام صفقہ سے تو ان کے ہوتے ہوئے صفقہ تام نہیں اور قبل تمام صفقہ تفریق صفقہ جائز قبل تمام العقد تفریق صفقہ جائز البتہ خیار عیب جو ہے قبل القبض تو تمام عقد سے مانع ہے لیکن بعد القبض وہ تمام عقد سے مانع نہیں تو خیار عیب میں اب وہ قبضہ کر چکا ہے تو اب تفریق صفقہ بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں اس لئے کہ عقد کیا ہے تام ہو چکا ہے تو یہاں سے ایک اور بات کبھی آپ کو پتا چل گیا کہ کونس زابطہ خیار عیب قبل القبض مانع ہے کس سے تمام عقد سے اور بعد القبض مانع نہیں لہٰذا ایک شخص نے ایک چیز خریدی دوسرے سے اور اس پر ابھی قبضہ نہیں کیا تھا کہ اس کو عیب کا پتا چل گیا تو اب چاہے تو پوری چیز لے چاہے تو پوری واپس کرے اب وہ تفریق صفقہ کیونکہ ابھی قبضہ ہی نہیں ہوا بھئی عقد تام ہی نہیں ہوا جب تک عقد تام نہ ہو تفریق صفقہ نہیں کر سکتا نیس کیونکہ ابھی عقد تام نہیں ہوا لہٰذا اب بائے بھی چاہے رضا مند ہو یا رضا مند نہ ہو اسے کیا کرنا پڑے گا نبیہ کو واپس لینا پڑے گا اب قاضی کے فیصلے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن خیار عیب میں دیکھنا بھئی یاد رکھنا اگر قبضے کے بعد عیب پر متلے ہوتا ہے تو پھر بائے رضا مند بائے کی رضا مندی کے بغیر وہ مبیعہ اسے واپس نہیں کر سکتا بائے کا کیا ہونا ضروری ہے اگر وہ رضا مند نہیں تو پھر پھر قضاء قاضی کے ذریعے ہوگا قاضی کے فیصلے کے ذریعے واپس ہوگا ویسے نہیں کیونکہ آقت کیا ہو چکا ہے تام ہو چکا ہے سمجھ میں آیا بھئی تو یاد رکھنا خیار عیب سے چیز جب بھی واپس کی جائے گی یا بائے کی رضا مندی ضروری یا قاضی کا فیصلہ ضروری اور تخیار عیب میں کل آپ نے پڑھا کہ ایسا مشتری جس نے پایا ہے اپنے مشری کے اندر بھئی مشریون بھئی بروزن مرمیون ہے مفعول کا صغہ ہے دیکھو ایک چیز آپ نے اپنے ساتھی کو بیچی وہ آپ ہیں بیچنے والے تو آپ کے اعتبار سے ہوا وہ مبیعہ اور وہ ہے اس کو خریدنے والا تو اس کے اعتبار سے ہوا وہ مشری بھئی خریدی ہوئی چیز مشری کسے کہتے ہیں خریدی ہوئی چیز بہت ہے وہی مبیعہ بس نام الگ ہیں بھئی اچھا تو اگر کوئی عیب پائے ایسا عیب ہونا چاہیے کہ تاجروں کے نزدیک اس کی وجہ سے اس مبیعہ کے سامن کم ہوتے ہوں تو پھر کیا کریں گے تو شریعت نے خیار عیب دیا کہ اس چیز کو واپس کر سکتے ہو اور اگر رکھنا ہے تو پورا ہی رکھنا ہوگا یہ نہیں کر سکتے چیز کو رکھو اور اس میں جو نقصان ہے وہ کیا کر لو بھائے سے یا تو پورے سامن کے بدلے رکھو یا واپس کر دو بھئی روک کر اس چیز کو روک لے اور نقصان وصول کرے یہ نہیں کر سکتا پھر یہ بھی مسئلہ بتلایا کہ غلام کا بھاگ جانا اور اس کا اگرچہ وہ مدت سفر سے کم ہی کیوں نہ ہو تین دن سے کم کے لیے کیوں نہ بھاگا ہو بھئی اسی طرح بستر پر پیشاپ کر دینا اس کا اور اسی طرح اس کا چوری کر دینا یہ سب عیب شمار ہوتے ہیں جب عیب شمار ہوتے ہیں سمجھ میں آیا بھئی جی کب جبکہ وہ سمجھدار ہو جبکہ سمجھدار ہو گئی لیکن اگر بڑے ہونے کے بعد یہ ہی اس میں عیب پائے گئے تو یہ عیب جدید شمار ہوگا عیب قدیم نہیں اس لیے کہ سبب الگ الگ ہیں اور سبب کے بدلنے سے مسبب بھی الگ شمار ہوتا ہے بدل جاتا ہے تو صغر کے اندر جو بھاگنا تھا وہ کس وجہ سے تھا کھیل کود سے محبت کی وجہ سے تھا کھیلنے کودنے کے لئے بھاگ جاتا تھا اور اب جو بھاگنا ہے وہ کس کی وجہ سے ہے خوب سے باطن کی وجہ سے ہے اسی طرح بچپن میں جو چوری تھی خلا پرواہی کی وجہ سے تھی اور اب جو چوری ہے وہ خوب سے باطن کی وجہ سے ہے بدنیتی کی وجہ سے اور اسی طرح بستر میں پیشاب کرنا بچپن میں جو تھا وہ مسانے کی کمزوری کی وجہ سے تھا اور اب بیماری کی وجہ سے ہے تو اس پر پھر آپ نے مسئلہ پڑا اگر ایک ولام خریدا اس نے صغر کی حالت میں ہی بائے کے پاس بھی چوری کی اور صغر ہی کی حالت میں مشتری کے پاس بھی چوری کی تو یہ وہی عائب ہے کیونکہ سبب ایک ہے تو اس کو واپس کر سکتا اور اگر بائے کے پاس تو اس نے کس میں چوری کی تھی صغر میں اور مشتری کے پاس اس نے کیور میں چوری کی تو اب یہ وہی عائب نہیں یہ سبب الگ الگ ہے اب واپس نہیں کر سکتا وَجُنُونُ الصَّغِيرِ عَيْبٌ عَبَدًا فَيُرَدُّ مَنْ جُنَّ فِي صِغْرِهِ عِندَهُ تُمَّ عِندَ مُشْتَرِهِ فِيهِ اَوْ فِي كِبَرِهِ بھئی انہوں نے آپ کو بتلایا تھا عباقِ صغیر اور عباقِ کبیر دونوں الگ ہیں بولے صغیر فیل فیراش اور بولے کبیر فیل فیراش دونوں الگ الگ عیب ہیں اور اسی طرح سرقہ صغیر اور سرقہ کبیر دونوں الگ الگ عیب اور اب ایک عیب اور رہ گیا بھئی وہ ہے جنون کا کونسا؟ تو یہ جنون فیل صغیر اور جنون فیل کبیر یہ ایک ہیں یا الگ الگ ہیں کہتے ہیں بھئی یہ ایک ہیں یہ کیا ہے؟ اس لئے کہ دونوں کا سبب ایک ہے سبب بدلتا تو مسبب بھی بدلتا دونوں کا سبب ہے فساد عقل عقل خراب ہو گئی تو مجنون ہو گیا تو دونوں میں یہی سبب ہے تو سبب نہیں بدلا جب سبب نہیں بدلا تو مسبب بھی ایک ہی حکم ہے لہٰذا اب بائے کے پاس اس کو جنون لاحق ہوا تھا صغر میں اور بائے مشتری کے پاس اب چاہے صغر میں جنون لاحق ہو یا کبر کے اندر جنون لاحق ہو دونوں صورتوں میں ایک ہی عیب ہے کیا کر سکتا ہے اس کو واپس کر سکتا ہے اور صغیر کا جنون جو ہے وہ عیب ہے ہمیشہ کے لئے فیورد دو پس واپس کیا جائے گا کون بھئی من جنہ فی صغریہی وہ غلام جو مجنون ہوا کس کے اندر اپنے صغر میں عندہو کس کے پاس بائے کے پاس جو مجنون ہوا ہے پھر ثم عندہ مشتریہی پھر اپنے مشتری کے پاس مجنون ہوا فیہی اے فی الصغری چاہے صغر میں ہو او فی قبر ہی یا اپنے قبر میں دونوں صورتوں میں واپس کر سکتا ہے وَالْبَخَرُ بِفَتْحِ الْخَابَيْ وَالْبَخَرُ وَالزَّفُرُ بِسُكُونِ الْفَا وَالْبَخَرُ وَالزَّفُرُ وَالزِّنَا وَالتَّوَلُّدُ مِنْهُ عَيْبٌ فِيهَا لَا فِيهِ بَخَرْ اَيْمِنَا الزِّنَا یا اسے زنا وہ زنا کرتی ہے وَالتَّوَلُدُ مِنْهُ یا کس وجہ سے پیدا ہوئی ہے زنا سے پیدا ہوئی ہے سمجھ میں آیا تو یہ باندی میں عائب شمار ہوتے ہیں اس لیے کہ باندی کو خریدا جاتا ہے صحبت کے لیے یا صحبت کے لیے بھی اور خدمت بھی ساتھ آگئی اور ولد بچے پیدا کرنے کے لیے بھی سمجھ میں آیا بھئی تو اب یہ جو چیزیں ہیں یہ ان میں مخل ہوں گی بھئی کیا ہوں گی مخل ہوں گی موک سے صحبت بھو آتی ہے یا بغلوں سے صحبت بھو آتی ہے بھئی تو اسے خریدا ہے صحبت کے لیے تو اس کے تو قریب نہیں جا سکتا بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو لہٰذا اور اسی طرح زنا جو ہے باندی میں عائب ہے بھئی اور اس کا زنا سے وہ زنا سے پیدا ہوئی تھی یہ بھی عائب شمار ہوگا اس لیے کہ یہ چیزیں تانوں کا سبب بنتی ہیں کس چیز کا تانوں کا بھئی اس لیے اگر اس کے اولاد وغیرہ بھی ہوگی اس کو بھی لوگ کیا کہیں گے تانے دیں گے زانیہ کے بیٹے یا یوں کہیں گے تیری ماں تو کس سے پیدا ہوئی تھی زنا سے پیدا ہوئی تھی تو تانے دیں گے نصب میں عائب کا سبب ہے تو باندی میں ہے لا فی ہی لیکن غلام کے اندر یہ عائب کا سبب نہیں عائب نہیں کیوں اس لیے کہ غلام سے خدمت لینی ہے تو مو سے بدبوا ہے بغلوں سے بدبوا ہے زنا کیا اس نے یا کیا کیا ہے بھئی زنا سے پیدا ہوا اس سے خدمت میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی ہاں اسے زنا کی عادت ہو تو پھر یہ عائب ہے اب وہ خدمت کرے گا ہی نہیں وہ تو لڑکیوں کے پیچھے گھومتا رہے گا سمجھ میں آیا تو لہٰذا یہ عائب ہے بھئی وَالْكُفْرُ عَيْبٌ فِيْهِمَا اور کفر دونوں کے اندر عائب ہے بھئی باندھی ہو یا کفر اس لیے کہ کفر جو ہے قبیخ ترین چیز ہے بھئی سب سے قبیخ چیز کیا ہے کفر ہے تو مومن پسند نہیں کرتا ایک قبیخ کی صحبت کو بھئی چاہے اس کی باندھی ہو چاہے غلام ہو اس کو پسند نہیں کرتا دونوں میں عائب ہے اس لیے بھی کہ کفارات میں بھئی آپ نے پڑھا ہے باست کفارات میں کیا کرنا پڑتا ہے غلام یا باندھی کو آزاد کرنا پڑتا ہے لیکن ہر کفارے میں تو نہیں لیکن باست کفارات کے اندر کافر غلام کو آزاد نہیں کر سکتا جیسے قتل کفارے قتل ہیں والانا وہاں پڑاتا ہے جس نے قتل کیا فتحریر و رقبت مؤمنا بھئی کس کو آزاد کرنا ہے مومن گردن مومن غلام یا باندھی کو تو لہٰذا یہ اگر کافر باندھی ہے یا کافر غلام ہے تو اسے کفار ہے قتل میں آزاد نہیں کر سکتا بھئی تو یہ دونوں میں عائد ہے وَلِسْتِحَازَةُ وَارْتِفَاعُ حَيْزِ بِنْتِ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً لَا أَقَلَّا عَيْبٌ بھئی اور اسی طرح استحازے کہانا بھئی یہ عیب ہے بھئی استحازہ استحازہ آپ جانتے ہیں بھئی کہ ہر وقت کیا ہو باندھی کا خون جاری ہو بھئی یہ عیب ہے بھئی اسی طرح حیث کا اٹھ جانا ختم نہ آنا کس کا بنت سبعاشرہ تسنہ تال سترہ سال کی لڑکی میں لا أقل لا اس سے کم میں نہیں سترہ سال والی میں اس سے کم میں کم والی میں نہیں عیب یہ دونوں چیزیں کیا ہیں بھئی عیب ہیں بھئی یہ حیث حیث کا اٹھ جانا سترہ سال والی سے کم میں عیب شمار ہوتا ہے اس سے زیادہ سترہ سال والی میں اس سے کم والی میں عیب شمار نہیں ہوتا بھئی سمجھ میں آیا بھئی اس لیے کہ حیث نہیں آتا تو پھر اس باندھی کے بچے نہیں ہوں گے بھئی تو یہ عیب شمار ہوگا کیونکہ باندھی کو تو خریدہ ہے عموماً کس لیے جاتا ہے بچوں کے لیے خریدہ ہے یا صحبت کے لیے خرید ہے تو یہ عیب شمار ہوتا ہے اور کہا سترہ سال والی ہو سترہ سے کم نہ ہو بھئی یہ انتہائے مدت بلوغ ہے لڑکی کے اندر امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک بھئی لڑکی سترہ سال تک ضرور بالک ہو جائے گی بھئی سمجھ میں آیا اور لڑکے میں ہے اٹھارہ سال تو لڑکی میں ایک سال کم رکھا بھئی اس سے کہ عموماً لڑکی لڑکے سے جلدی بالک ہوتی ہے تو سترہ سال تک اگر حیض نہیں آیا بھئی سترہ سال کی ہو گئی اور حیض نہیں آتا معلوم ہو یہ عیب ہے بھئی اس سے پہلے عیب لیکن اس میں ایک یاد رکھنا بات ایک دفعہ حیض آ گیا بالک ہو چکی ہے پھر حیض نہیں آ رہا پھر یہ عیب شمار ہوگا چاہے سترہ سے کم ہی کیوں نہ ہو سترہ سے اس لئے صاحبِ ہدایہ کے عبارت بڑی پیاری ہے وہ فرماتے ہیں فَلَوْقَانَتِ الْجَارِيَةُ بَالِغَةً لَا تَحِيضُ اگر باندھی کیا ہوئی بالک ہوئی اور اسے حیض نہیں آتا معلوم بہت بالک ہونے کے بعد حیض نہ آئے تو یہ کیا شمار ہوگا ایک شمار ہوگا چاہے سترہ سے کم ہی کیوں نہ ہو فَإِنْ ظَهَرَ عَيْبٌ قَدِيمٌ بَعْدَ مَا حَدَسَ عِندَهُ آخَرَ بھئی دیکھئے آپ نے ایک چیز خریدی بھئی اور چیز خریدنے کے بعد آپ نے اس پر قبضہ بھی کر لیا اور اس میں آپ نے ایک نیا عیب پیدا کر دیا یا آپ کے پاس خود بخود اس میں ایک نیا عیب پیدا ہو گیا پھر پتا چلا جب نیا عیب پیدا ہوا اس کے بعد پتا چلا کہ ایک عیب تو کس کی طرف سے آیا ہے بھئی بھائے کی طرف سے بھی ایک قرآن عیب کا پتا چل گیا تو کیا آپ واپس کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اس لیے کہ اب نیا عیب پیدا ہو گیا بھائے نے تو چیز سالم دی تھی اس نیا عیب سے اور اب آپ اس کو کیا کر رہے ہیں عیب دار کیا کر رہے ہیں کہتے ہیں پھر کیا کریں اس نے بھی تو عیب والی دی تھی کہتے ہیں بھائی جتنا نقصان ہوا ہے وہ اس سے وصول کر لو سالم چیز کی قیمت لگاؤ اگر یہ باعث کے پاس جو نقصان آیا ہے بھائی اس کے بغیر اگر یہ ہوتا تو اس کی صحیح کی قیمت کیا تھی جس پر مثلا آپ نے خریدا ہے آپ نے تو خریدا تھا کہ اس میں کوئی عیب نہیں اور وہ جو عیب آیا اس کے ساتھ اس کی قیمت لگائی جائے کہ تاجروں کے ہاں اگر اس چیز میں یہ والا عیب ہو تو اس کی قیمت کتنی کم ہو جاتی ہے جو فرق نکلا ہے وہ کیا کر لیں گے اب آپ بھائے سے تو یہ ہے رجوع بن نقصان کر لیں گے جتنا نقصان ہے وہ رجوع کر لیں گے اس سے رجوع کر لیں گے ہاں اگر بھائے راضی ہو جاتا ہے کہ لاؤ بھائی آپ نے ایک نئے عیب بھی پیدا کرتی ہے لیکن کوئی بات نہیں لاؤ مجھے واپس لوٹا دو بھائی تو واپس کر سکتے ہیں وہ اس کو واپس لے سکتا ہے جیسے مالا نے ایک کپڑا آپ نے خریدا کپڑا خریدنے کے بعد اسے کاٹ بھی لیا کاٹنے کے بعد اب آپ کو ایک عیب کا پتہ چلا جو کس کے پاس سے آیا ہے بھائے کے پاس اب تو آپ ایک نئے عیب پیدا کر چکے کٹ بھی چکے ہیں کپڑے کو لہٰذا آپ واپس نہیں کر سکتے ہاں رجوع میں نقصان کریں گے لیکن اگر وہ باہر راضی ہو جاتا ہے اللہ بھائی اسی طرح چیز دے دو مجھے تو کیا کر دے کیا وہ لے سکتا ہے اس کو واپس بھائی آپ واپس کر سکتے ہیں سمجھ میں آیا وہ کہتا ہے میں نقصان نہیں دیتا اللہ وہ چیز جس حالت میں ہے بس مجھے دے دو تو کہتا ہے فَإِن ظَهَرَ عَيْبٌ قَدِيمٌ اگر ظاہر ہو گیا کوئی پرانا عیب بعدما حدث عندہ آخر بعد اس کے پیدا ہو گیا تھا عندہ آئی عند المشتری مشتری کے پاس آخر آئی عیب آخر ایک نیا عیب بھائی دوسرا عیب پیدا ہو گیا تھا فَلَهُ نُقْصَانُ تو مشتری کیلئے کیا ہوگا اس کا نقصان ہو گیا یعنی وہ جو بھی نقصان کرے گا لا ردوہو وہ اس کو واپس إِلَّا بِرِزَا بَائِعِهِ مگر اپنے بائے مگر اس چیز کے بائے کی رضا مندی سے اس کو کر سکتا ہے جو مثال بھی ذکر کر رہے ہیں ایسا کپڑا جسے اس نے خریدا ہے فَقَتَعَاهُ پس اس کو کٹا ہے اس نے فَظَاهَرَ عَيبٌ پس اس میں عیب ظاہر ہوا تو یہ اس کی مثال ذکر کر دی وَلِبَائِعِهِ اَخْزُهُ قَذَالِكَ اور بائے کے لئے جائز ہے اس کو لے لینا اسی طرح وہ اگر اسی طرح لینا چاہتا ہے تو لے سکتا ہے سمجھ میں آیا بھئی آگے کچھ مسئلے آئیں گے جس صورتوں میں بائے واپس نہیں لے سکتا ہاں اس صورت میں بائے واپس لے سکتا ہے فَلَا يَرْجِعُ مُشْتَرِهِ اِنْ بَاعَاهُ لیکن اگر مشتری نے اس چیز کو آگے بیچ دیا ہے پھر رجوع نہیں کر سکتا پھر رجوع نہیں کر سکتا بھئی دیکھو آپ نے کپڑا خریدا کپڑا خریدنے کے بعد اسے آپ نے کٹا بھی تو یہ کیا آگیا اس کے اندر ایک نیا عیب اور پھر آگے آپ نے اسے بیچ بھی دیا کیا کر دیا بیچ دیا تو کیا اب آپ کو اس عیب کا پتہ چلا تو کیا رجوع بن نقصان کر سکتے یا نہیں کر سکتے کہتے ہیں نہیں بھئی اب رجوع بن نقصان نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے کہتے ہیں اس لئے کہ آپ نے آگے بیچ دیا ہے اس چیز کو اور بھئی یہ کہہ سکتا تھا یا نہیں کہ بھئی اسی طرح آپ نے اگر چیز کو کارڈ بھی دیا ہے میں پھر بھی اس کو واپس لینے پر رجوع تیار ہوں تو وہ تیار ہو سکتا تھا اس چیز کو اسی طرح نیعب سمیت واپس لینے پر لیکن آپ چونکہ اس کو آگے بیچ چکے ہیں تو آپ حابس ہوئے اس چیز کو روکنے والے ہوئے بھئی لے سکتا تھا لیکن آپ اب رکابت بن گئے آپ نے آگے بیچ کر کیا کر دیا اس چیز کو رد کو اس کے واپسی کو ختم کر دیا سورت سمجھ میں آگئے بھئی فلا یا جعو مشتری ہی پس رجوع نہیں کرے گا اس چیز کو خریدنے والا انباہو اگر اس نے اس کو آگے بیچ دیا ایلا یا جعو المشتری بن نقصان انباہو مشتری رجوع بن نقصان نہیں کرے گا اگر اس نے اس کو آگے بیچ دیا ایک ایب اس کے پاس سے آیا تھا ایک ایب اس نے پیدا کر دیا اور پھر آگے بیچ دیا رجوع بن نقصان کیوں نہیں کر سکتا علت ذکر کر رہے ہیں لینن البائع کانا لہو ان یقولا لہو انا آخذوہو یا انا آخذوہو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں سمجھ میں آیا آخذ پڑھیں تو یہ متقلم کا سیغہ فعل مزارے سے بن جائے گا آخذہ یا آخذو سے آخذو اور آخذ پڑھیں تو اس میں فاعل بن جائے گا آخذ واپس نہیں کر سکتا لینن البائع کانا لہو اس لئے بائع کے لئے اس لئے کہ بائع کے لئے یہ جائز تھا ان یقولا لہو کہ وہ مشتری کو کہتا انا آخذوہو معیبا میں اس کو لے لیتا ہوں اس حال میں کہ یہ کیا ہے اگرچہ آپ اسے کارڈ بھی چکے اور میں پھر بھی لے لیتا ہوں تو یہ ممکن تھا اس کے لئے واپس لینا فالمشتری بالبائع یکونو حابسا للمبیع بس مشتری جو ہے ابع کے ذریعے وہ روکنے والا ہوا مبیع کو مبیع کو واپس کرنے سے روکنے والا ہوا فلا یرجع بن نقصان تو وہ رجع بن نقصان بھی نہیں کرے گا تو یہ حابس للمبیع ہوا اس لئے رجع بن نقصان نہیں کر سکتا فَإِن خَاتَهُ اَوْ سَبَغَهُ اَحْمَرَ اَوْ لَتَتَ بھئے آپ کچھ صورتیں ذکر کریں گے جن کے اندر پہلی صورتوں میں تو ذکر تھا کہ بھائے اس کو واپس بھی لے سکتا ہے جیسے ابھی گزرا آپ کچھ صورتیں آئیں گی جن میں بھائے واپس لے نہیں سکتا وہ کونسی صورتیں کہتے ہیں وہ صورتیں جن میں آپ مبیع کے اندر کچھ زیادتی کر دیں کیا کر دیں آپ نے اس کے اندر کچھ زیادتی کر دی تو اب زیادتی ایسے کی ہے کہ واپس کریں گے تو وہ سود بن جائے گا کیا بن جائے گا سمجھ میں آیا مثلا کپڑا کٹ کر پھر آپ نے سلائی بھی کر دی آپ بھائے واپس لینا بھی چاہے تو واپس نہیں لے سکتا کیوں نہیں لے سکتا کیونکہ آپ نے اس میں دھاگے کی زیادتی کر دی کس کی زیادتی کر دی دھاگے کی زیادتی کر دی یا مالانا کسی نے دوسرے سے کپڑا خریدا اور اسے سرخ رنگ دے دیا سرخ دے دیا کوئی اور رنگ دے دیا مالانا اسے اب واپس نہیں کیوں کیونکہ مبیعے میں کیا کر دیا اس نے زیادتی کر دیا اور رنگ زیادہ ہو گیا یا مالانا ستو خریدے مثلا اور اس کے اندر کیا ملا دیا ہی ملا دیا اب جدا نہیں کر سکتا تو ایسی زیادتی کر دی جو اب اس سے جدا نہیں ہو سکتی تو اب اگر ہم اسی طرح اس کو واپس کریں گے تو چلو مبیعہ تو سمن کے بدلے ہے یہ دھاگا یہ رنگ اور یہ گھی یہ زائی چیز ہے تو کیا لازم آئے گا سود ریبا لازم آئے گا تو اب بائے مشتری راضی بھی ہو جائے نہیں لے سکتا اور یاد رکھو اسی حالت میں کہ اس اس حالت میں اب اس کو عیب کا پتہ چل گیا سلائی کر کے عیب کا پتہ چلا یا رنگ کر کے پھر کہا کس کا پتہ چلا عیب کا یا گھی ملا کہ عیب کا پتہ اب عیب کا پتہ چل گیا اور پھر یہ اس چیز کو آگے بیچ دیتا ہے کیا کرتا ہے تو دونوں صورتوں میں چاہے آگے بیچے یا آگے نہ بیچے یہ رجوع بھی نقصان کر سکتا ہے واپس تو کر نہیں سکتا کیونکہ اس مبیع میں کیا چکی ہے جب زیادتی آگئی تو نقصان تو اس کا ہوا ہے تو کیا کرے گا رجوع بن نقصان اور اگر آگے عیب کا پتہ چل گیا پھر اس نے اس چیز کو آگے بھی بیچ دیا تو بھئی پچھلے مسئلے میں تو آپ نے کہا تھا اگر آگے بیچ دیتا ہے تو رجوع بن نقصان نہیں کر سکتا اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں اگر عیب کا پتہ چل جائے اور پھر اس کو بیچ دے تو کیا کر سکتا ہے رجوع بن نقصان کہتے ہیں دونوں مسئلہوں میں فرق ہے اس لئے کہ وہاں پر وہ بیع کے ذریعے حابس للمبیع ہوا تھا کیا ہوا تھا بھائی کہہ سکتا تھا اللہ وہ چیز مجھے اسی طرح واپس کر دو لیکن اب بیع کی وجہ سے واپس کر سکتا ہے نہیں تو یہ حابس ہوا روکنے والا ہوا مبیع کو اور اس وقت اس وقت بیچ بھی دے یہ حابس للمبیع نہیں اس لئے کہ مبیع تو پہلے سے مسئلہ بتلایا جا چکا ہے کہ واپس نہیں کر سکتا سورت سمجھ میں آئے تو اب بیع کی وجہ سے یہ حابس للمبیع نہیں ہوا اب بیع کرے یا نہ کرے نقصان بیع سے پہلے بھی نقصان لینا تھا تو اب بھی نقصان اپنا لے لے فَإِن خَاتَهُ اگر کسی نے اس کپڑے کو سی لیا اوصہ بغاہو احمرہ یا اس کو سرخ رنگ لیا سرخ کی قید لگائی مولانا سرخ رنگ کی قید اس لئے کہ امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کالا رنگ دیا تو واپس کر سکتا ہے کیا کر سکتا ہے کیوں وہ فرماتے ہیں کالا رنگ کرنا کالا کر دینا یہ عیب یہ کیا ہے یہ کوئی زیادتی نہیں کی اس نے بلکہ اس میں کیا کر دی کمی کر دی اور کمی نقصان کپڑا کٹنے کی صورت میں کر سکتا تھا یا نہیں واپس تو لہذا کر سکتا سمجھے ہیں اس لئے احمر کی قید لگاتے ہیں جبکہ امام آبو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں جو مرضی رنگ کر دے زیادتی ہے شمار ہوتی ہے زیادتی ہے لہذا واپس نہیں کر سکتا لیا اوثا بغاہو احمرہ یا سرخ رنگ دے اولدتا سویق بسمنین یا ملا دے ستو کو گھی کے ساتھ بھئی سمزہر عائبو پھر اس کپڑے کا عائب ظاہر ہوا یا اس ستو کا عائب ظاہر ہوا لا یأخدو بائعو اس کو واپس نہیں لے سکتا اس کا بائے وراجع بنقصانی ہی بھئی بھئی اس کا واپس نہیں لے گا اور یہ کیا کرے گا رجوع بین نقصان کرے گا اے رجع المشتری بنقصان العائب بھئی سمجھ میں آیا بھئی زمائر کے مرجع بتلا دیا الرجع کے اندر ہوا زمیر کس کو راجع مشتری کو شرع میں بتلا دیا الرجع المشتری اور بنقصانی ہی کی ہا زمیر کس کو راجع عائب کو بنقصان العائب شرع کے اندر بتلا دیا رجوع کرے گا مشتری عائب کے نقصان کے ساتھ وَلَا يَكُونُ لِلْبَائِعِ اَن يَقُولَ اَنَا آخُدُهُمَ بِمَعِبًا اور جائز نہیں یا بائے کے لئے کہ وہ یہ کہیں میں اس کو لے لیتا ہوں اس حال میں کہ یہ عائب دار ہے کیوں نہیں لے سکتا لِخْتِلَاتِ مِلْكِ المُشْتَرِ بِالْمَبِعِ اس لیے کہ مشتری کی ملکیت مل گئی ہے مبیع کے ساتھ بھئی وہ کیا چیزیں ہیں کیا ملکیت ملی ہے کہتے ہیں وَهُوَ الْخَيْتُ وَالصِّبْهُ وَالصَّمْنُ وہ دھاگا ہے وَالصِّبْهُ اور رنگ ہے وَالصَّمْنُ اور گھی ہے یہ چیزیں مل گئی ہیں کما لوباعہ بعد رؤیت عیب جیسے کہ اس نے بیچا ہو اس مبیع کو بعد رؤیت عیبی اس کے عیب کو دیکھنے کے بعد بھئی وہی صورت میں نے کیا کہا تھا اسی صورت میں جب زیارتی کر دیا اب واپس کر سکتا ہے نہیں کر سکتا اب عیب کا پتہ چل گیا اور اس کو آگے بھی بیش دیتا ہے تو پھر بھی واپس نہیں پھر واپس تو نہیں پھر بھی پہلی صورت میں کیا تھا اگر یہ چیزیں ساتھ مل آ رہی تو واپس نہیں کر سکتا بلکہ کیا کرے گا رجو بین تو واپسی تو پہلی بند ہو چکی ہے اب بیشنے کی وجہ سے کوئی واپسی رکاوٹ نہیں بھئی واپسی میں تو پہلی رکاوٹ آ گئی تھی جیسے کہ اس نے اس کو بیچا ہو بعد رؤیت عیبی اس کے عیب کو دیکھنے کے بعد جیسے کہ رجوع کرتا ہے مشتری عیب کے نقصان کے ساتھ انباعات اگر بیچ دیا اس نے سلے ہوئے کپڑے کو اوی المسبوغا یا رنگے ہوئے کپڑے کو اوی السویق الملتوطا یا ملے ہوئے ستو کو بیچ دیا بعد رؤیت عیبی اس کے عیب کو دیکھنے کے بعد کیا کرے گا جیسے پہلے رجوع کر سکتا تھا اب بھی کیا کرے گا رجوع کرے گا لِأَنَّهُ بِالْبَعِ لَمْ يُصِرْ حَابِسًا لمْ يَصِرْ اس لیے کہ وہ بیچ دریئے لمْ يَصِرْ نہیں ہوا حابسا حابس نہیں ہوا للمبیعی کس کو مبیع کو حابس رکنے والا نہیں ہوا اس قبل البعی لم يكن للبائعی اخذہو اس لیے کہ بیع سے پہلے ہی کیا تھا بائے کے لیے اس کا لینا جائز نہیں تھا ماری بن اس حال میں کہ وہ عابدار تھا لِخْتِلَاطِ مِلْكِ الْمُشْتْرِ بِهِ اس وجہ سے کہ مشتری کی ملک اس کے ساتھ مل گئی تھی فَلَمْ يَبْتُ الْحَقُ الرُّجُعِ بِالْنُقْسَانِ تو لہٰذا باطل نہیں ہوگا رجوع کا حق رجوع بن نقصان کا حق کیا ہوگا باطل بیچنے سے بھی باطل نہیں ہوگا کیونکہ واپسی تو ہوئی نہیں سکتی تھی مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آیا بھئی اَوْ اَعْتَقَهُ قَبْلَهُ مَجْجَانًا اَوْ دَبَّرَهُ اَوْ اَسْتَوْلَدَهَا اَوْ مَاتَعِنْدَهُ قَبْلَهَا اَيْ قَبْلَ رُؤْيَةِ الْعَيْبِ اَوْ اَعْتَقَهُ یا کیا کیا والا نا ایک آدمی نے غلام خریدا اور اسے آزاد کر دیا قَبْلَهَا حاضر امیر کس کو راجے ہے رُؤْيَةِ الْعَيبِ آخر میں قَبْلَهَا پھر آیا مطن کے وہاں بسلا دیا قَبْلَهَا رُؤْيَةِ الْعَيبِ تو یہ رؤیت وہ راجے ہے اگر کسی نے آزاد کر دیا اس خریدے ہوئے غلام کو قَبْلَهَا عَيبِ کو دیکھنے سے پہلے مَجْجَانًا مُفْت مَجْجَان کا کیا مانا ایک آزاد کرنا ہے بدل لے غلام کو کہتا ہے بدل دوگے مجھے اپنی آزادی کا بدل دوگے وہ بیع کی طرح شمار ہوتا ہے جیسے سمجھ میں آیا بھئی تو یہاں مفت کی بات کر رہے ہیں اَوْ آتَقَهُ قَبْلَهَا مَجْجَانًا اور اگر آزاد کر دیا اس نے غلام کو قَبْلَهَا اَيْقَبْلَا رُؤْيَةِ الْعَيبِ عَيبِ کے دیکھنے سے پہلے مَجْجَانًا مُفْت میں اَوْ دَبَّرَهُ یا اس کو مدبر بنا دیا کہ تُو میرے مرنے کے بعد آزاد ہے اَوْ اِسْتَوْ لَدَهَا آیا باندی کو امِ ولد بنا دیا اَوْ مَاتَ عِنْدَهُ یا وہ غلام مر گیا عِنْدَهُ اَيْعِنْدَ الْمُشْتَرِي قَبْلَهَا اَيْقَبْلَ رُؤْيَةِ الْعَيبِ آئیب کو دیکھنے سے پہلے مشتری کے پاس مر گیا تِن ساری صورتوں میں کیا کرے گا رجوع کرے گا رجوع بن نقصان کرے گا سمجھ میں آیا بھئی کَمَا لَوْ بَاہُ جیسے کہ اس نے بیچا ہو اوپر مطن کیا گزرا تھا بھئی بھئی اوپر ہا تھا فائن خاتہو اگر اس نے اس کو سی لیا ہے یا اس کے اندر کیا ملا دیا ہے اس کو رنگ دیا ہے یا اس کے ساتھ گھی ملا دیا ہے تو پھر کیا کرے گا پھر آئیب کا پتہ چلا تو بائے اس کو واپس نہیں لے سکتا بلکہ وہ کیا کرے گا رجوع بن نقصان کرے گا جیسے کہ اگر مشتری نے اس کو بیچا ہو مطن پر نظر رکھو کَمَا لَوْ بَعَاہُ بَادَرُوْئِ اَتْعَيْبِهِ جیسے کہ اس نے بیچا ہو اس کو بادر ہو یہ تیائبی ہی اس کے جائب کو تو اس صورت میں بھی کیا کرے گا رجوع بن نقصان کرے گا اَوْ اَعْتَقَهُ قَبْلَهَا یا جیسے کہ اس نے یہ سارا اسی سے مطالق ہے جیسے اس نے آزاد کیا ہو غلام کو قَبْلَهَا دیکھنے سے پھر بھی کیا کرے گا رجوع بن نقصان کرے گا مجانا جبکہ وہ آزاد کرنا ہے بشرتے کیسا ہو مفت ہو اَوْ دَبْ بَرَهُ یا اس کو کیا بنا دے تو پھر بھی کیا کرے گا رجوع بن نقصان یا اس تولدہا یا باندی کو کیا بنا دے اَمِن ولد بنا دے اَوْ مَا تَعِنْدَهُ یا وہ غلام اس کے پاس مر جائے قَبْلَهَا کس سے پہلے عیب کو دیکھنے سے پہلے ان تمام سورتوں کے اندر وہ رجوع بن نقصان کرے گا سورت سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئی بھئی مدبر اور دیکھو اَوْ آزاد کیا ہے عیب کو دیکھنے سے پہلے عیب کو دیکھنے سے بھئی جب آزاد کر دیا ہے اب واپسی ممکن ہے واپسی ممکن نہیں لہذا کیا کرے گا رجوع بن مردان کرے گا یا مدبر یا اَوْ مَا تَعِنَا دیا مَا لَا نَا پھر عیب کا پتہ چلا اب بھی واپس کر سکتا ہے مدبر مالک کے مرنے کے بعد عزاد ہونا ہے امہ ولد نے بھی مالک کے مرنے کے بعد عزاد تو امہ ولد اور مدبر انتقال ملک کو قبول نہیں کرتے لہذا ان کو واپس نہیں کر سکتا جب واپس نہیں کر سکتا تو پھر کیا کرنا پڑے گا رجوع بن نقصان کرنا پڑے گا یا وہ غلام مر گیا کس کے پاس بھئی مشتری کے پاس جب مر گیا اب واپسی ممکن ہے نہیں لہٰذا اور مشتری کے کسی فیل سے نہیں ہوا وہ خود بخود مر گیا تو آپ کیا کرے گا رجوع بین نقصان کرے گا دیکھئے سورت المسائل سور مسائل کی صورت یہ ہے انہو اعتق المشتری لعبد مجانا کہ آزاد کر دیا مشتری نے کسی غلام اس غلام کو مفت میں او دبرا ہویا اس مدبر بنا دیا او استولد المشترات یا امی ولد بنا دیا مشترات وہ خریدی ہوئی باندی او مات المشترہ فی ید المشتری یا وہ مشترہ وہ خریدی ہوئی چیز مر گئی یعنی غلام مر گیا فی ید المشتری کس کے پاس بھئی مشتری کے پاس سم مطلع علا عیب پھر وہ مشتری مطلع ہوا عیب پر رجع بن نقصان تو وہ رجوع کرے گا نقصان کے ساتھ بھئی وَإِنْ آتَقَهُ عَلَى مَالٍ اور اگر اس نے کس کے بدلے آزاد کیا ہے اگر اس نے اس کو آزاد کیا مال کی شرط پر کہ تم مجھے مال دوگے بھئی تو پھر تو یہ بے کی طرح ہو گیا بے میں جیسے عوض لیا جاتا ہے یہ بھی آزادی میں کیا لے رہا ہے اور بیشنے کے صورت میں کیا وہ اسے رجوع بن نقصان کا حق حاصل تھا نہیں بھئی شروع میں کیا مسئلہ پڑا تھا رجوع بن نقصان تو کر سکتا تھا بے کی صورت میں رجوع بن نقصان بھی نہیں کر سکتا تھا وہ شروع میں جو مسئلہ پڑا بھئی درمیان والا نہیں یہ رنگ ملانے والا ستوکے تھا گھی ملانے والا نہیں اس سے اوپر والا مسئلہ فَلَا يَرْجُعُ مُشْتَرِهِ اِنْ بَاعَهُ مَتَنْ مِنْ آیا تھا بھئی مشتری رجوع نہیں کرے گا اگر کیا کر دیا اس نے بیش دیا ہو اس لیے کہ وہ حابس للمبیعہ ہوا تھا کیا تھا یہاں پر بھی آزاد کیا ہے مال کے شرط پر مال کے بدلے میں تو یہ بی کی طرح ہے اور بی کی صورت میں تو وہ حابس للمبیعہ ہے اور جب حابس للمبیعہ ہے تو رجوع بن نقصان نہیں تو لہٰذا یہاں بھی رجوع بن نقصان نہیں کرے گا وَإِنْ آتَقَهُ عَلَى مَالٍ اور اگر اس نے اسے آزاد کر دیا مال کی شرط پر اَفْا اَوْقَتَلَهُ یا کیا کر دیا بھئی پہلے تھا اگر وہ مر گیا مرنے کی صورت میں تو مشتری کے فیل کا کوئی دقل نہیں تھا اور واپسی ممکن نہیں تھی واپسی ممکن نہیں تھی تو کیا ہم نے کہا تھا رجوع بن نقصان اور اب تو اس نے خود قتل کیا اس کے فیل کا دخل ہے لہٰذا رجوع بن نقصان بھی نہیں کر سکتا اَوْ اَقَلَتْ تَعَامَ یا کھا لیا کھانے کو کُلَّهُ اَوْ بَعْضَهُ سارے کے سارے کو یا اس کے بَعْضَ بَعْضَ اب بھی رجوع بن نقصان نہیں کر سکتا اس لئے کہ کھانے سے مقصود کیا ہوتا ہے کھانا خریدا مقصود کیا ہوتا ہے اس کا کھا لینا اور وہ حاصل کر چکا ہے چاہے پورا کھایا ہو چاہے کچھ اس لئے کہ سارا کھانا شے واحد ہے باز بھی کھا لیا تو اب باز کو واپس نہیں کر سکتا اَوْ لَبِسَ صَوْبَ یا کپڑے کو پہنا فَتَخْرِقَ یہاں تک کہ وہ پھٹ گیا اتنا پہنا کہ وہ پھٹ گیا لَمْ يَرْجِعْ تو وہ اب رجوع بن نقصان نہیں کرے گا ان ساری صورت میں اگر اسے مال کے بدلے آزاد کیا پھر بھی رجوع بن نقصان نہیں قتل کیا ہے پھر بھی رجوع بن نقصان کھانا خریدا ہے اور اس کو کچھ کھا لیا یا باز کچھ کھا لیا یا سارا کھا لیا پھر عرب کا پتہ چلا اس میں تو بھی رجوع بن نقصان نہیں کہا سکتا کیونکہ مقصود حاصل ہو چکا ہے یا کپڑا لیا اور اس کو پہنا اتنا پہنا کہ وہ پھٹ گیا اب بھی وہ سیدھا کیا کے پھاڑ دیئے لم یرجے اب رجوع نہیں کر سکتا سورت سمجھ میں آگئے بھی آگے جو ہے کہتے ہیں الحاصل حاصل کلام بھئی یہ ہے کہ موت جو ہے یہ باطل نہیں کرتی کس چیز کو رجوع بن نقصان عیب کے نقصان کے ساتھ رجوع کو باطل نہیں کرتی لئنہ اللہ سنع للمشتری فیہی اس لیے کہ مشتری کا فیل نہیں ہے اس موت کے اندر مشتری کا کوئی عمل دخل ہے بھئی ہاں وہ تو قتل والی صورت والا کا آ رہی ہے مشتری کا کوئی عمل دخل نہیں تو موت کی وجہ سے اب واپسی ممکن نہیں رہی کیونکہ غلام کی مالیت ختم ہو چکی مالیت تھی ختم تو مالیت بھی ختم ملک ختم وَلِعْتَاقُمَ جَانًا لَا يُبْطِلُهُ اَيْزَنِ اِسْتِحْسَانًا بَيْ اَيْزَنِ اِسْتِحْسَانًا اعتاق کے بارے میں تھوڑی تفصیل کریں گے بھئی آپ نے کہا کہ موت کی صورت میں کیا کرے گا رجوع بن نقصان کرے گا اس لیے کہ مشتری کے فیل کا اس کے اندر دخل وہ خود مر گیا لیکن اعتاق میں تو مشتری کے فیل کا دخل ہے اس نے خود اس کو آزاد کیا ہے تو آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ اعتاق کی صورت میں بھی رجوع بن نقصان نہ کرے لیکن آپ نے کیا بتایا کہ اعتاق کی صورت میں مفت جب اعتاق کیا ہے مفت تو رجوع بن نقصان کر سکتا ہے اس کی کیا وجہ ہے بتلائیں گے آپ کو بھئی بتلائیں گے بھئی کہ بھئی یہ احتحساناً ہم نے اجازت دی ورنہ قیاس واقعی یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اعتاق کی صورت میں رجوع نہیں ہونا چاہیے بھئی کیونکہ اس کی اعتاق میں کس کا دخل ہے مشتری کے اپنے فیل کا دخل ہے بھئی استحساناً اجازت دی اس کی کہ بھئی رجوع کر سکتا ہے کیا وجہ ہے کہتے ہیں اس لیے کہ اعتاق کی دو مشابہتیں ہیں بھئی اس کی مشابہت موت کے ساتھ بھی ہے اس کی مشابہت قتل کے ساتھ بھی ہے قتل کے ساتھ اس کی مشابہت اس اعتبار سے ہے کہ جیسے قتل کے اندر مشتری کے فیل کا دخل ہوتا ہے اعتاق میں بھی کس کے فیل کا دخل ہے مشتری کے فیل کا دخل ہے اور اس کی مشابہت موت کے ساتھ بھی ہے کہ جیسے موت سے ملکیت ختم ہو جائے کرتی ہے اعتاق سے بھی کیا ختم ہو جاتی ہے ملکیت ختم ہو جاتی ہے تو اعتاق کی کتنی چیزوں کے ساتھ مشابہتیں آئیں قتل کے ساتھ بھی کس اعتبار سے یہ جیسے قتل میں مشتری کے فیل کا دخل اعتاق میں بھی مشتری کے فیل کا اور موت کے ساتھ بھی مشابہت کے جیسے موت کی صورت میں ملکیت ختم ہوتی تھی اعتاق کی صورت میں بھی کیا ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے دونوں مشابہتوں کا اعتبار کیا اگر عیب کو دیکھنے سے پہلے آزاد کیا تو موت کے ساتھ مشابہت کا اعتبار کیا اور موت کی صورت میں تو وہ رجوع کر سکتا تھا موت کی صورت میں بلکہ یوں سمجھو بھئی دیکھو میں نے کیا بتایا اعتاق کی کتنی مشابہتیں ہیں دو مشابہ موت کے ساتھ بھی اس کی مشابہت اور قتل کے ساتھ اور نیت یاد رکھو یہ جو موت ہوتی ہے چاہے قبلر رؤیت العیب آجائے چاہے بعدر رؤیت العیب آجائے دونوں صورتوں میں رجوع بن نقصان کا حق حاصل ہوتا ہے غلام مر گیا عیب کو دیکھنے سے پہلے ہی مرنے کے بعد عیب کا پتہ چلا یا مالانا عیب کو دیکھا تھا تو ساتھ ہی کیا ہوا غلام اس کے بعد کچھ دیر بعد ہی غلام مر گیا تو چاہے موت عیب کو دیکھنے سے پہلے آئے چاہے عیب کو دیکھنے کے دونوں صورتوں میں کیا حکم لگایا ہے رجوع بن نقصان قتل اور قتل دونوں صورتوں میں رجوع بن نقصان نہیں کر سکتا چاہے عیب کو دیکھنے سے پہلے قتل کر دے چاہے عیب کو دیکھنے کے بعد قتل کر دے سورت سمجھ میں آئی تو جس وقت اب موت میں دونوں صورتوں میں رجوع کا حق قتل میں دونوں صورتوں میں رجوع کا حق حاصل نہیں ہے اور اعتاق کی مشابہت دونوں کے ساتھ ہے تو اگر قبل رویتی العیب اس نے اعتاق کیا ہے بھئی تو اب موت کے ساتھ مشابہت کا اعتبار کیا بھئی اور موت میں کیا تھا بھئی رجوع کر سکتے تھے تو اس میں بھی کیا کریں گے اور اگر عیب کو دیکھنے کے بعد آزاد کیا تو کس مشابہت کے اعتبار کیا قتل کے مشابہت کا اعتبار کیا کہ وہاں پر جیسے رجوع بن نقصان نہیں کر سکتے تھے یہاں پر بھی رجوع بن نقصان مسئلہ سمجھ میں آ گیا اچھی طرح چلیے دیکھیں تو دیکھا یہ استحسانا ثابت کیا ورنہ قیاس کے مطابق تو نہیں آنا چاہیے تھا کہ مشتری کے فیل کا دخل ہے اس میں وَلِعْتَاقُمَّ جَانًا لَا يُبْتِلُهُ اَيْذًا اور اِعْتَاقُمَ مُفْت جو ہے لَا يُبْتِلُهُ یہ بھی رجوع کو باطل نہیں کرتا استحسانا استحسان کی وجہ سے وَلْقِعَسُ دُقَمْ وَلْقِعَسُ اَيْوْبُتِلَهُ قیاس تو یہ ہے کہ اِعْتَاقُمْ بِاطل کر دینا چاہیے حاضر امیر کس کو راجح ہے رجوع کو اِعْتَاقْ باطل کر قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اِعْتَاقْ باطل کر دے رجوع کو لَنَ الْإِعْتَاقَ لِسْسُنْعِهِ اس لئے کہ اِعْتَاقْ کس کے فیل کی وجہ سے ہے مشتری کے فیل کی وجہ سے ہے فصارق القتل تو یہ کس کی طرح ہوا قتل کی طرح وجہ الاستحسانی استحسان کی وجہ یہ ان ال اعتاق لہو شبہانی لِل اعتاق نہیں بنتا یہ عبارت درست نہیں بنتی الاعتاق کرو الاعتاق استحسان کی وجہ یہ اعتاق جو ہے لہو شبہانی شبہ پڑھو وے شبھن نہ پڑھنے نہ شبھانی ایک ہے شبھن ایک ہے شبہن شبہن کا معنی ہے میسل سمجھ میں ہیں شبہن کا کیا معنی ہے میسل مانیند اور شبہ کا معنی ہے مشابہت بھئی شبہن مستر ہے بھئی مشابہ ہونا شبہن ہی پڑھو تو معنی ہوگا اعتاق کے دو میسل ہیں اور اگر شبہن پڑھو تو معنی ہوگا اعتاق کی دو مشابہتیں ہیں بھئی کون سا درست بنتا ہے خود بتلائیے بھئی مشابہتیں اس کے دو مشابہتیں ہیں اس کی ایک مشابہت قتل کے ساتھ ہے بھئی فی انہو بسنع المشتری اس اعتبار سے کس کی وجہ سے ہے مشتری کے عمل کی وجہ سے ہے وشبہن بالموتی اور ایک اس کی مشابہت ہیں موت کے ساتھ فی انہو بسنع المشتری ہے تو اس لئے کہ آدمی کے اندر اصل کیا ہے آدمی میں ہے اصل آزاد ہونا بھئی اصل کے اعتبار سے انسان کیسا ہے آزاد پیدا ہوا تھا یا غلام بھئی آزاد بھئی فَقَانَ الْمِلْكُ مُعَقْقَتًا الَا زَمَانِ الْعِسْقِ تو گویا کہ وہ جو ملک تھی غلام کے اندر ملکیت جو تھی وہ مؤقت تھی اس کا وقت مقرر تھا الَا زَمَانِ الْعِسْقِ کب تک بھئی آزادی کے زمانے بھئی دیکھو انسان اصل کے اندر آزاد ہے لیکن یہ جو غلام ہے کہتے ہیں بھئی اصل کے اعتبار سے تو انسان ہے آزاد تو جب اس کو آپ نے آزاد کر دیا تو گویا اس کے اندر ملکیت اپنے انتہا کو پہنچ گئی اس کے اندر اتنی مدت تک ملکیت ہی وہ کیا ہو گئی ختم ہو گئی تو پھر وہ اپنی اصل کی طرف لوٹ گیا کیا بن گیا آزاد تو ملکیت کیا ہوئی ختم جیسے کس صورت میں ملکیت ختم ہوتی ہے موت کی صورت میں تو گویا کہ ملکیت وہ مواقت تھی اس کا وقت مقرر تھا یا یوں کا ملکیت جو تھی وقتی تھی وقتی تھی یا عارضی تھی الى زمان العزقی کب تک بھئی آزادی کے وقت تک بھئی فَهُوَ عَوْدٌ إِلَى الْحَالَةِ الْأَصْلِيَةِ تو یہ لاٹنا ہے کس کی طرف حالت ہے یعنی آزادی کی طرف فَإِنْ قَانَ بَادَ رُؤْيَةِ الْعَعِبِ پس اگر یہ اعتاق ہے اب کو دیکھنے کے بعد ہوا اَوْتُ بِرَزَالِكَ الشَّبَهُ یہ دیکھا شُبْحَا بھئی غلط ہے شُبْحَتُن کا مانا تو ہوتا ہے شک شک بھئی التباس سمجھ میں آیا شُبْحَا نہیں ہے شبْح لفظ ہے کتابت کی وڑی غلطی ہیں اس کتاب میں بھئی جگہ جگہ فَإِنْ قَانَ بَادَ تو دیکھا کیا کہہ رہے ہیں بھئی اعتاق اگر کس کے بعد ہوا عیب کو دیکھنے کے بعد ہوا اَوْتُ بِرَزَالِكَ الشَّبَهُ اعتبار کیا جائے گا اس مشابہت کا فَلَا رُجُعَ لَهُ تو اب اس مشتری کے لئے رجوع کا حق ثابت بخلاف الموت بخلاف موت کے بعد رؤیت العیبی کس کے بعد بھئی عیب کو دیکھنے کے بعد فَإِنَّ حَقَّ رُجُعِ فِيهِ ثَابِتٌ لَهُ اس میں تو رجوع کا حق کیا ہوتا ہے بھئی میں نے بتلایا تھا موت چاہے قبل رؤیت العیبی یا بعد رؤیت العیبی دونوں صورتوں میں کیا حاصل ہوتا ہے رجوع کا تو اب موت کے ساتھ مشابہت کا اعتبار نہیں کریں گے کیونکہ موت اور بعد رؤیت العیب بھی آ جائے کیا حق حاصل ہوتا ہے رجوع کا بلکہ کس کے ساتھ مشابہت کا اعتبار کریں گے قتل کے ساتھ بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی وَإِنْ كَانَ قَبْلَ رُؤِیتِ العیبی اور اگر وہ اعتاق عیب کو دیکھنے سے پہلے تھا اعتبیرہ حاضی ہیش شابہو ہونا چاہیے بھئی حاضی ہیش شبہا نہیں بھئی شبہا نہیں حاضی ہیش شابہو یا حاضی شابہو دونوں طرح سیئے حاضی ہیش شابہو کیونکہ شابہ کیا ہے مصدر ہے قد یُذکر و قد یُعَنَّس مصدر مخنص کی طرح ہے مذکر بھی استعمال ہوتا ہے اور مونس بھی استعمال ہوتا ہے تو حاضی ہی بھی کہہ سکتے ہیں حاضی بھی کہہ سکتے ہیں تو اگر وہ آزادی جو تھی عیب کو دیکھنے سے پہلے تھی اعتبار کیا جائے گا اس مشابہت کا حتی یکون لہو فیہ حق الرجوعی یہاں تک کہ مشتری کے لیے اس سورت اس میں کیا ہوگا مبیع میں حق رجوع ہوگا حق رجوع ہوگا وَأَمَّ الْمَسَائِلُ الْأُخَرُفِ اور باقی جو دوسرے مسائل ہیں اوپر جو ذکر ہوئے اعتاق على مال اور یا لب سے کپڑا پہنا یا کھانا کھانے کی وجہ اوپر مسئلے ذکر ہوئے یہ مسائل فَلَا رُجُوعَ بِالنُقْصَانِ فِيهَا ان میں رجوع بِالنُقْصَانَ نہیں ہوگا سورت سمجھ میں آگئی بھئی اچھی طرح چلیے بس مرانا ہاتھا ہوا المراہ واللہ عالم بحقیقت الکلام سے سوچاً سوچاً ن Kont foarte کچھ نمی took سوچاً قت Fruit چلیے ہم Жل وہ چلیے 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 چلیے